اچھا انیوے ایک چیز اور جو ہے آپ کے وہ بھی کلپ ہے آپ تھوڑی سی اگر بسات کر دے اقبال کے اشار کے اوپر کے ٹیکنکل قسم کے آپ نے اتراز کیا تو مطلب اروز اور جو ابلاغیات ہے یا اردو ابلاغ ہے اس کو اگر جو ہے ہم سائنٹیفک پیوانے کے اوپر طول کے اتراز کر سکتے ہیں اشار کے اوپر بالکل نہیں کر سکتے دیکھیں میرے اوپر اتراز ہوا تو میں سیکھ پا ہوا کہ میں نے جب یہ کہا کتابوں کا خدا اور ابابوں کا خدا اور انہوں نے کہا دو خدا بنا لیا تو میں نے کہا لٹریچر کی زبان میں اب آجا ڈاکٹر اقبال کی طرف ڈاکٹر اقبال نے جو لٹریچر کی زبان میں کوئی ایسا عقیدہ بیان کیا ہے جس کا کوئی دوسرا کرینہ بنتا ہی نہیں ہے ادھر میں کیا کروں تو میں نے ان اشار کے اوپر گریفت کیا اور میں نے تو صرف علمی گریفت کیا علماء تو نے کافر سمجھتے ہیں علماء کا تو ایک مسئلہ بہت ہے علماء تو کافر سمجھتے ہیں تو میں تو علمی اختلاف کر رہا ہوں بے خدر کود پڑا آتشے نمرود میں عشق عقل ہے مہوے تماش ہے لبے بامہوی اس میں انہوں نے عشق اور عقل کو کمپیریزن کریا ہے دو ان کے ہاں یہ چیز ملتی ہے نا اور اس میں انہوں نے عقل کو ڈیگریٹ کیا عشق کو اوپر آکھے اسلام کی فلسفی یہ ہے ہی نہیں ہے اسلام میں عشق محبت یہ سب عقل کے مطاحت ہے عقل کو ہمیں ڈیگریٹ نہیں کرنا تو عشق اور محبت کو جو اندھا ہے اسلام تو اس کو اون ہی نہیں کرتا اسلام کے کہتا ہے بھلا بتاؤ علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں نصیت تو نہیں حاصل کرتے ہیں اگر عقل والے ہم قرآن کے مقدمے میں عشق اور محبت کو مانتے ہی نہیں ہیں بغیر عقل کے عقل ٹاپ پیناٹی ہے عقل وہ چیز ہے جس کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں اس اعتبار سے میں نے بات کی تھی کیونکہ یہ تو سارے چلنے بنے میں وہ کہتا ہے عقل کیوں نہیں استعمال کرنی عقل استعمال کی ہے تو خاند بن حرید نے غزو موتا پہ جب دیکھا کہ سامنے سے ایک لاکھ کی فوج آگئی ہے میں تین ہزار ہوں تو وہ ریٹریٹ کر کے واپس آگیا آپ کو بتا دیں جیت کے واپس آئے جیت کے نہیں واپس آئے ریٹریٹ کر کے آئے اسی لیے غزو موتا پہ کے لیے نمیل اسلام چلے گئے تھے دیکھیں آپ کو تاریخ بھی یہ لوگ غلط بتاتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں تین ہزار نہیں گئی ایک لاکھ تلس کر بغا دیتا سی بغایا نہیں سی خود باہ کے آگئے سر ریٹریٹ کر کے اور وہ بھی بہت بڑی کامیابی تھی ٹھیک ہے بڑے ٹیکنیکل طریقے سے ہر چیز ہی غلط بتائی گئی ہے پھر کودا کا آن سے ہے عشق حضرت عبریم نے اسلام کیا پودرے کے لیے تیارے اسلام میں ایسا نہیں ہے ہم کو تکا دے کے پھیکا گیا آپ کو یہ پہلے لے گئے نہیں پھیک آگ میں چھلانگ مارے تو یہ کوئی جائز نہیں ہے آخری وقت تک آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے یہ نہیں ہونے دینا ٹھیک ہے ان کو کودا نہیں گیا تھا پھیکا گیا تھا تو یہ میں نے ٹیکنیکلی اس کے اوپر کیا تھا اور قرآن و سنت کے دائرے میں کہا تھا کہ یہ الفاظ کے چلاؤں کی برای سنت لوگ پر پتک کرتے ہیں عشق اور عقل کا مقابلہ کروانا شروع کر دیتے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں یہ عبدت کر رہے ہیں کہتے ہیں عشق دیکھا لیا عشق نے چلے نمبر لے گے عقل والے آتے ہیں انجھے ہی عمرہ گالیاں یہ جو تصوف کا ایک رنگ جو ڈاٹر اقبال پہ بھی چڑ گیا نا اس نے ہی گل کھلائے صوفیاء کہتے ہیں علم بس کریں اور یاد قرآن کہہ رہا ہے کہ علم ہی سب کچھ ہے انبیاء کی وراست علم نبی اسلام کو یہ ہے ایک دعا ٹاپ پہ جو سکھائی گی قرآن بزدنی علم نبی آپ بھی دعا کیا کریں اللہ میرے علم اضافہ کر دے مجھے کوئی دعا سکھائے جس میں عشق و سرور میں اضافہ کر دے یہ دعا ہے کہ اللہ میں تو سے ترین محبت کا سوال کرتا ہوں عشق محبت ورسز عقل کبھی نہیں ہے عقل کی مطاعت ہے عشق و محبت عشق و محبت میں عیسیٰم نے ملیم خدا کے بیٹے بنے ہیں اگر عقل سے کام لیا ہوتا تو کبھی وہ خدا کے بیٹے نہ ہوتے ہیں اور قرآن کیا کہتا ہے وہ یہ روٹی کھانے کے مطاعت ہیں دونوں ماں بیٹا یہ تمہارے نفر نقصان کے بعد یہ کیا ہے عقل کی بات ہے یہ عشق کی ہے عشق کی بات تو ہے کہ پاہ میں روٹی بھی کھان دیں ساڑھی مرضی ٹھیک ہے تو یہ سب سے بڑا فدرہ تصورف کا عشق کی بنیاد پر علم کو وائلیٹ کرنا اس کی ویسے یہ لوگ گمرا ہوئے ہیں امبیاء اکرام کے طریقے سے یہ لوگ ہٹے ہیں کتابوں سے ہٹ گئے ہیں اور اس کے پیچھے جو فیولنگ ہوتی ہے اس قسم کے اشار کی ہوتی ہے تو ہمارے ایک کام ہے آپ دیکھیں آدھی دنیا نے داڑی اس لیے نکھی کہ ڈاٹر اکبال عشقی رسول سی ہوتی بھی داڑی کوئی نہیں سی ڈاٹر اکبال کا کوئی خصور نہیں لیکن ہم لوگوں کو پھر جب اس کو ریپٹل کریں گے تو ڈاٹر اکبال تختہ مشک بنیں گے اترام کے طرحے میں یہ ڈاٹر اکبال کوئی مذہبی پرسنیلٹی نہیں ہے کہ آپ انہیں فالو کریں ان کی پرسنل لائف کیا تھی وہ چھوڑ دے میں کامرے میں نہیں بیان کرنا چاہتا پھر ایک 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 ازام لگا رہا ہے ان کے اپنے بیٹے سے پوچھنے وہ کیس طرح کے مسلمان ان کا بلکہ تو خیر ہو خیر ہو سرکار ہو تو گھر کا بنا ہے نا ڈاٹر اکبال ایک اکیدے میں بہت اچھی مسلمان ہوگے بارالہ پریکٹیسنگ وہ ڈیلے ڈالے مسلمان تھے اور ڈاٹر اکبال کو میں مذہبی پرسپیٹی سے پڑھ کر رسپیٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے اس وقت دنیا میں جو کچھ ہو رہا تھا ڈاٹر اکبال نے اس اےرا میں آنکھ ہو لیا ہے انسانی ہسٹری کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں ہاں وہ سائنٹسٹ میں ہو ہاں وہ سوشل سائنسز میں ہو ان کے زمانے کے کارل مارکس کو بھی انہوں نے پڑھا لینن کا بھی سارا انقلاب دیکھا آئنسٹین بھی ان کے زمانے میں تھا میں کہا تو زمانہ کیا تھا گاندھی ایسے لوگ تھے اتنی انٹیلیجنٹ لوگ اتنی بڑی پولٹیکل مومنٹ چلائی آپ کو تو محمد علی جناح کا بتایا جاتا ہے نا گاندھی بہت بڑی شخصیت تھے اصل میں جو انگریزوں کو نکالا ہے وہ تو گاندھی نے نکالا ہے تو سب کی تاریخ بھی کرتے تھے وہ سارا مجھ تھا جب ریلیجنٹ پر حملہ ہوتا ہے پھر ہم کہتے ہیں بھائی داری کے لئے آپ نے نبیر سان کو دیکھنا ہے دکٹر نکبال کو نہیں دیکھنا تو یہ مجبوری ہے اب آپ کہیں گے میں نے کہاں سے سیکھا قرآن میں ہے ایسا ابنے مریم روٹی کھانے کے بات آج تھے چلیں کیوں یہ بات کرنے کے ذات پڑی اس سے سخت بات اللہ طرح بات ہے بے شک وہ کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی اسا ابنے مریم ہے بتاؤ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا اگر مسیح کو اللہ ہلاک کرتے اللہ کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے غصہ عیسائیوں پہ سینٹر کیسے کیا عیسائی مریم پہ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ فرق واضح کرنے کے لئے یہ کوئی توہی نہیں ہو رہی تھی یہ بتانا ضروری ہے کہ عیسائی کو روٹی کھانے کے موت آج ہے عیسائی کو موت آئے گی وہ اللہ کے بندے ہیں پیدا ہوئے ہیں وہ خدا کے بیٹے کہاں سے ہوگئے جو روٹی کھانے کے موت آج ہے آپ کو اس میں سے رزم نکالیں اس کا ملکہ روٹی تو افضل ہوگی موت آج ہے عیسائی روٹی کے یہ ہمارے لوگ کرتے ہیں یہ رزم نکالنا شروع ہے اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ روٹی افضل ہے میں عیسائی سے یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ عیسائی ابن مریم بھی مخلوق تھے جو صورت النام میں باتی صورتوں میں کہ اللہ کھلاتا ہے خود کھاتا نہیں ہے ٹھیک ہے اللہ کی شان ہے کہ وہ کھانے پینے سے پا گئے ہیں یہ اللہ کی شان ہے ٹھیک ہے جو اس کے ساتھ خاص ہے